آئیے آج شانِ مولا علی بزبانِ عمر فاروق سنتے ہیں اس زمن میں آپ کے سامنے جو روایت میں پیش کر رہا ہوں وہ البدایہ والنہایہ میں اس کو حافظ ابن کتیر نقل کرتے ہیں جلد نمبر ساتھ صفحہ نمبر فور ہنڈرڈ اور فورٹی سکس حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرتِ علی کررم اللہ وجہ سے کسی بھی خسم کا کوئی بغز تھا تو وہ یہ روایت نہ روایت کرتے کہ جو حضرتِ علی کی شان میں حضرتِ عمر نے فرمایا تو وہ لوگ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں جو بغزِ ابو حریرہ میں حلقان ہوئے جا رہے ہیں جو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرتِ علی کو تین بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی لوگوں نے پوچھا کہ وہ تین فضیلتیں کون سی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فضیلت ایک یہ کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبزادی حضرت سید فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ ان سے کیا دوسری فضیلت یہ کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا یعنی کہ جب تمام کھڑکیاں اور دروازے بند ہو گئے تب بھی مولا علی کے گھر کا دروازہ مسجد النبی میں کھلتا تھا اور آپ کو مسجد النبی سے گزرنے کی اجازت تھی آپ دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہیں مجھے حلال نہیں کیا مطلب کہ حالتِ جنابت میں جب حکم آیا نا مسجد النبی کے اندر سے کوئی نہیں گزر سکتا مگر سوائے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہاں کسی اور کا اس حالت میں گزرنا حلال نہیں تھا سوائے مولا علی کے تو یہ جو ہے یہ فرمایا کہ یہ ان کی دوسری فضیلت کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں تیسری فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن جب حضور نے کہا کہ یہ علم میں کل اس کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ علم اس کو عطا ہو پر جب صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم مولا علی کو عطا کیا تو کہا یہ تین فضیلتِ علی کی ایسی ہیں کہ میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ اگر وہ مجھے مل جاتی ان میں سے کوئی ایک بھی تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہوتی تو بہرحال حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فضیلتِ مولا علی کے قائل ہیں تو اس سے ان لوگوں کے ذہنوں سے بھی یہ بات چھٹ جانی چاہیے جو حضرتِ عمر اور حضرتِ علی اور اہلِ بیت کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی بات سنتے ہیں اور وہ زیادہ تر پتہ کیا ہوتا ہے یہ روایتیں گھڑی بھی جو روایتیں ہیں نا جھوٹی روایتیں یہ شامل کر دی گئی ہیں اور پھر ان کو وہ بھی پڑھتے ہیں اہلِ تشیعوں انہوں نے بھی اس پہ اور یہ ہوتا ہے نا مسجد میں جو پڑھاتے ہیں تحقیق تو ہوتی نہیں وہ آ کے جو ہے وہ زہربار اگل لیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ راویوں پر جو جر و تعدیل کی گئی ہے نا علماء نے اس لیے کی ہے کہ وہ جو قذابین جو آئے نا بیج میں ان میں سے بعضے جو ہیں وہ تابعین میں سے بھی تھے یزید بھی تو تابعی تھا نا اور اسی طرح اور بھی قذاب سے جھوٹے تھے جنہوں نے بہت ساری روایتیں گھڑ کے جو ہے وہ بیچ میں شامل کر دی گئی اور ان کے ہاں کیونکہ ادھر زیادہ رجحان ہے تو وہاں پہ زیادہ اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ گھڑندو مل جاتی ہیں آپ کو جن کی اصل کوئی نہیں ہے جن کی اگر آپ جرو تعدیل کریں نا ان کے راویوں کی تو وہ ان میں سے قذاب اور جھوٹے نکلیں گے آپ کو تو بہرحال اس پہ پھر کسی اور دن بات کریں گے اسی طرح اب اگلی روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے تو اب اہلِ بید بھی ایک قول آپ کو دے رہے ہیں جو حضرت عمر کی طرف منصوب ہے اور شانِ علی بیان کرتا ہے دیکھیں نا دونوں طرف سے ایک ایک قول دے دیا نا میں نے آپ کو صحابہ میں سے بھی ایک قول دے دیا جو حضرت عمر کی حضرت علی کی شان میں جو بات تھی وہ بیان کی اب اہلِ بید سے ایک قول دے رہا ہوں کہ جو شانِ علی میں زبانِ عمر سے بات نکلی اور یہ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے فرمایا ہم میں بہترین رائے رکھنے والے علی مرتضاء ہیں اور ہم میں بہترین قاری عبی ابن قعب ہیں سبحان اللہ تو حضرت علی کے علم کے اور آپ کی رائے کے آپ کی ذہانت کے حضرت عمر قائل ہیں اس لئے مشوروں میں آپ کو بلاتے ہیں اور یہ ہم سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پڑھ رہے ہیں اچھا اگلا درس جو سیرت عمر میں ہم نے پڑھنا ہے جنگ نہابند کے متعلق اس میں بھی آپ دیکھئے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی رائے خاص طور پر نقل کی ہے تاریخ کی کتابوں میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو بہت اہمیت دی اور پہلے بھی حضرت علی کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا